اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عباس بن عبد المطلب رسی اللہ عنہ حضرت عبو سفیان بن حرب رسی اللہ عنہ حق اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملک یمن میں تجارتی کافلے کے ساتھ کیا ہوا تھا کافلے میں عبو سفیان بن حرب بھی تھے یمن میں قیام کے دوران ہمارا معمول یہ تھا کہ ایک روز میں کھانا پکا کر ابو سفیان اور کافلے کے دیگر افراد کے پاس لے جاتا اور کھانا کھلاتا اور ایک دن ابو سفیان کھانا پکاتے اور ساتھیوں کو کھلاتے گویا ہم باری باری سے میراری نبھا تھے ایک دن جب کہ میری باری تھی اور میں کھانا پکا رہا تھا کہ ابو سفیان بن حرب میرے پاس آئے اور کہا ابو الفضل کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے دیرے پر تشریف لائیں اور کھانا بھی وہیں منگا لیں میں نے کہا کوئی حرش نہیں ہے چنانچہ میں اپنی دیگر ساتھیوں کے ساتھ ابو سفیان کے دیرے پر پہنچا اور کھانے پینے کا سارا سامان وہیں منگا لیا جب ساری لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور چلی گئے تو ابو سفیان نے مجھے اپنے پاس ہی روک لیا اور گویا ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے میں نے پوچھا میرا کون سا بھتیجہ ابو سفیان نے کہا آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں آپ کے بھتیجے کے سوا بھلا یہ بات کون کہہ سکتا ہے میں نے پوچھا میرا کون سا بھتیجہ اس کی نشاندہ ہی تو کریں ابو سفیان نے کہا آپ کا بھتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بھائی عبداللہ کا بیتا ہے میں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ابو سفیان نے کہا نہیں بلکہ یہ سچ ہے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے پھر ابو سفیان نے اپنے بیتے حان ظلہ بن ابی سفیان کا بھیجا ہوا خط نکال کر مجھے دکھایا جس کا مسمون کچھ چون تھا صبح محمد نے بطا اے مکہ وادی مکہ میں کھاری ہو کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں نے کہا ابو حان ظلہ ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو ابو سفیان جلدی سے گویا ہوئے چپ رہیے ابو الفضل اللہ کی قسم خدا رہا آپ ایسی بات نہ کہیں مجھے تو خدشہ ہے کہ آپ بھی بخیر سوچ سمجھے اس کے دعوے کی تصدیق نہ کر بیتیں پھر ابو سفیان نے کہا اے بنو عبد المطلب اللہ کی قسم پوریش کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کے لئے تم یعنی بنو عبد المطلب نہ حسرت بھی ہو اور سعادت بھی اے ابو الفضل میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی ہے میں نے کہا ہاں سنی تو ہے ابو سفیان نے کہا پھر اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرف سے نہوست ہے میں نے کہا ممکن ہے نہوست کے بجائے سعادت ہو ابھی اس بات کو چند ہی دن گزے تھے کہ حضرت عبداللہ بن حضیفہ سہمی رضی اللہ عنہ یہ خبر لے کر یمن پہنچ گئے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاہ مقارمہ میں اسلام کا دعویٰ کیا ہے وہ خود بھی اسلام قبول کر چکے تھے پھر تو یمن میں جگہ جگہ اس نئے دین کا چرچہ ہونے لگا ایک دفعہ یوں ہوا کہ ابو سفیان بن حرب یمن کے ایک یہودی عالم کے پاس پیتے ہوئے تھے تو اس نے پوچھا ابو سفیان یہ جو مشرق خبر پہنچی ہے اس کی حقیقت کیا ہے ابو سفیان نے کہا یہی بات تو میں نے بھی سنی ہے یہودی عالم جو آدمی نبوت کا مدی ہے اس کا چچہ یہاں کون ہے ابو سفیان میں ہی اس کا چچہ ہوں یہودی عالم کیا تم اس مدی نبوت کے والد کے بھائی ہو ابو سفیان ہاں یہودی عالم اس مدی نبوت کے حالہ سے مجھے آبہ کرو ابو سفیان یہ سوال اب مجھ سے نہ کریں کیونکہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا فتیجہ اس قسم کا دعویٰ کر بیٹھے گا میں اس کو عیب نہیں لگاتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ دوسرے اس سے بہتر نہیں ہیں یہودی عالم پھر تو اس کو کچھ گرزند نہیں پہنچنا چاہیے اور یہودیوں کو بھی اس سلسلے میں کوئی حرش نہیں ہونا چاہیے حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت اللہ عنہ کہتے ہیں جب مجھے ابو سفیان اور یہودی عالم کے مابین مقال میں کی خبر پہنچی تو میری حامیت جاغو تھی اور دوسرے دن میں جا کر اسی مجھلس میں بیٹھ گیا جس نے ابو سفیان اور یہودی عالم بیٹھے ہوئے تھے میں نے یہودی عالم سے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے ہماری درمیان مدی نبوت کے چچا کے بعدے میں پوچھا تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ اس کے چچا ہیں جبکہ وہ اس کے چچا نہیں بلکہ اس کے چچا ذات بھائی ہیں البتہ میں اس کا چچا اور اس کے والد کا سگا بھائی ہوں یہودی عالم نے پوچھا کیا واقعے آپ اس مدی نبوت کے والد کے سگے بھائی ہیں میں نے کہا ہاں میں اس کے والد کا سگا بھائی ہوں چونکہ وہ یہودی عالم ابو سفیان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کیا یہ سچ ہے ابو سفیان نے جواب دیا ہاں پھر میں نے کہا آپ مجھ سے میرے بھتیجے کے مطالق جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں اور ہاں اگر میں اس کے بارے میں کچھ جھوٹ بولو تو پھر یہ ابو سفیان میری گرفت کریں اب یہودی عالم میری طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے بھتیجے کے بارے میں میں نے کبھی یہ بات پھیلی ہے کہ وہ بچوں کسی حرکت نہیں کرتا ہے یا نادان ہے میں نے کہا نہیں نہیں عبد المطلب کے معبود کی قسم کبھی اس نے چھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اس نے خیانت کی اور قریش اسے امین کے نام سے پوکاتے ہیں یہودی عالم نے پوچھا کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات میں جواب دینا چاہا لیکن فورا میں سنبھل گیا کہ میرے پیچھے ابو سفیان موجود ہیں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وہ فورا مجھے جھتلا دیں گے چنانچہ میں نے اس کو جواب دیا نہیں اس کو لکھنا نہیں آتا یہ سننا تھا کہ یہودی عالم اُرک کھرا ہوا اور اپنی چادر شوکر باعواس برند یہ کہتے ہوئے چلا گیا یہود زباہ کر دی گئے یہود قتل کر دی گئے حضرت عباس حضرت اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم اپنے دیرے میں واپس آئے تو ابو سفیان نے مجھ سے کہا اے ابو الفضل یہودی یہود آپ کے بھتیجے سے خوف زیادہ ہیں میں نے کہا ابو سفیان ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ بھی اس پر ایمان لے آئیں اگر وہ نبی ورحق ہوگا تو آپ سبقت کرنے والوں میں سہوں گے اور اگر وہ بالکل باطل ہوگا تو آپ کے علاوہ آپ کے ہم مسئل دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم نہیں مرسو ایمان نہیں لاسکتا یہاں تک کہ میں کوئیوں کو قدع جو کہ مکہ کے ایک پہل کا نام ہے سے آتے ہوئے نہ دیکھ لوں میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم یہ قلمہ بے ارادہ میرے زباہ سے نکل گیا میں نے قسم نہیں کہا ہے ہاں مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدع پہا سے نہیں آنے دے گا پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو پتا کیا تو ہم نے گھوروں کو قدع سے آتے ہوئے دیکھا اس وقت میں نے ابو سفیان سے کہا اے ابو سفیان کیا آپ کو وہ قلمہ یاد ہے جو آپ نے مجھ سے کہا تھا ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم مجھے وہ قلمہ یاد ہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی